بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں منیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں منیر احمد ٹی وی سامپ ایک زہریلہ اور موزی جنوار ہے جس کو مارنے کا حکم آدیس میں ملتا ہے لیکن بعض آدیس میں ہمیں تنبیہ بھی ملتی ہے کہ سامپوں میں سے کچھ سامپ ایسی بھی ہیں کہ جن کو مارنا خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا اس کے پیچھے کیا وجہ بتائی گئی ہے اور اس حوالے سے کیا حکم دیا گیا ہے جاننے کے لئے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تا کہ آپ کو ہماری ویڈیو ملتی رہے ناظرین کہتے ہیں کہ سامپوں کی اکثریت تکلیف دینے والی ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے حضرت احشہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ موزی جاندار ہیں جو جاں ملیں ان کو مار دیا جائے سامپ کوہ جس کے سر پر سفید نشان ہو چوہ پاگل کتا اور چین سحی مسلم حدیث نمبر گیارہ سو اٹھانوے ناظرین سامپ اس قدر تکلیف دے ہے کہ نماز توڑ کر اس کو مارنے کا حکم ہوا ہے حضرت ابو رہرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں دو قالوں یعنی سامپ اور بچوں کو مار ڈالو لیکن گھروں کے سامپوں کا حکم کچھ اور ہے اس سے پہلے تین بار گھر خالی کرنے کا حکم دیا جائے گا کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی جن سامپ کی شکل اختیار کر کے موجود ہو سیدنا ابو ربابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامپوں کو جو گھروں میں رہتے ہیں مارنے سے منع فرمایا ہے سوائے ان کے جن کی پشت پر کالی یا سفید دو دھاریاں ہوتی ہیں جن کی دم نہیں ہوتی بلا شبہ یہ نظر زائل کرنے اور عورتوں کا عمل گرا دیتے ہیں ایک نوجوان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی خندق سے اجازت لے کر گھر آیا بیوی کو گھر سے باہر دیکھا تو آگ بگولہ ہو گیا آج ہماری عورتیں گھر سے باہر کہا نہیں جاتی اس میں ہماری غفلت ہے بہرحال بیوی نے کہا کہ گھر میں دیکھو کیا ہے نوجوان گھر میں دیکھتا ہے ایک سامپ کنڈلی مارے بستر پر بیٹھا ہے نوجوان نے سامپ کو نیزے میں پیرو دیا جب گھر سے باہر نکلا تو سامپ نے دوبارہ عملہ کر کے نوجوان کو مار ڈالا اس واقعے سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں جن رہتے ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں اگر تم سامپوں کو دیکھو تو تین دن تک ان کو خبردار کرو نہ نکلیں تو ان کو مار ڈالو کہ وہ شیعتین جن ہیں علماء نے کہا ہے کہ تین مرتبہ اجازت کافی ہے اگر وہ گھر سے نہ جائیں یا نکل کر دوبارہ آ جائیں تو اسے قتل کر دیں لیکن وہ سامپ جن کی دوم چھوٹی ہو اور جس کی پشت پر دو سیاہ لکیرے ہوں ان دونوں سامپوں کو ہر جگہ ہر حال میں قتل کر دیا جائے گا جیسا کہ اوپر والی روایت میں اس کا ذکر ہے ابن عمی ملکہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سامپوں کو مار دیا کرتے تھے لیکن بعد میں انہیں مارنے سے خود ہی منع کرنے لگے انہوں نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دیوار گروائی اس میں سے ایک سامپ کی کنچلی نکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ سامپ کہاں ہے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاش کیا تو وہ سامپ مل گیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو اس لیے میں بھی سامپوں کو مار ڈالا کرتا تھا پھر ایک دن میری ملکات حضرت ابی ربابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تو انہوں نے مجھے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتل سفید سامپوں کو نہ مارا کرو البتہ دو مکٹی ہوئے سامپ کو جس پر دو سفید دہریان ہوتی ہیں اس کو مار ڈالو کیونکہ یہ اتنا زہریلہ ہے کہ حملہ کے حمل کو گرا دیتا ہے اور آدمی کو اندھا کر دیتا ہے ایک اور روایت کے مطابق حضرت سعید خدوی رحمت علیہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں کچھ جنات مسلمان ہو گئے ہیں تم اگر گھر میں سامپ دیکھو تو اسے تین بار گھر چھوڑنے کے لئے کہو اگر پھر بھی ظاہر ہوں تو مار ڈالو اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں سامپ آ سکتے ہیں اسے سامپ سمجھ کر فوری قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جن ہوں سامپ نہ ہوں اس لئے پہلے اسے تین بار وارننگ دو کہ ہمیں پریشان اور اراسہ نہ کرو اور ایندہ ہمارے سامنے نہ آنا اگر وہ جن ہوا اور شریف جن ہوا تو گھر چھوڑ جائے گا اگر وہ شیطان جن ہوا یا کی کی سامپ ہوا تو چوتھی بار بھی سامنے آئے گا پھر اس کو مار ڈالو اس حدیث مبارکہ میں ایک اور اشارہ بھی ملتا ہے کہ جنات جب کسی دوسری مخلوق کے روپ میں ہوں تو ان کو قتل کرنا آسان ہوتا ہے جس مخلوق میں ظاہر ہوں اس مخلوق کی طرح ان کو مارا جا سکتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں ایک سامپ کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھ سے ابو ربابا رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا کہ اس کو نہ مارو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سامپوں کو مارنے کو کم دیا کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں میں نظر آنے والے سامپ جو جن ہوتے ہیں ان کو مارنے سے منع کیا ہے نظرین آخر میں آپ کی معلومات کے لیے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک مطاعت اندازے کے مطابق دنیا میں تین ہزار سامپوں کی نسلیں پائی جاتی ہیں جبکہ پاکستان میں دو سو پچاس سے تین سو کے قریب سامپوں کی نسلیں پائی جاتی ہیں ان میں سے صرف پندرہ فیصد سامپ زہریلے ہوتے ہیں جن میں ایک سو ستر مختلف اخصام کے سامپ شامل ہیں جبکہ باقی سامپ زہریلے نہیں ہوتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا زہر بہت کم ہوتا ہے جو انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا سامپ کے جبڑے میں ایک زہر کی تھیلی ہوتی ہے اور جبڑے میں سوئی کی طرح کے دو دانت پائی جاتے ہیں جب سامپ کارتا ہے تو جبڑے کی تھیلی پر دباؤ پڑتا ہے جس کی وجہ سے دانتوں میں سے زہر انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے ایک تحقیق کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ سامپ کے کاٹنے کی ویکسین بھی سامپ کے زہر سے ہی بنائی جاتی ہے پاکستان کے دارالکومت اسلام آباد میں واقع قومی ادارہ ایسیت میں سامپ کے کاٹنے کی ویکسین بنائی جاتی ہے اور سامپ کاتیل بھی بنایا جاتا ہے جو مختلف عدویات میں استعمال ہوتا ہے اور یہ تیل خاصا مہنگا بھی ہوتا ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر ویڈیو آسانی سے پہنچتی رہے ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تاب تاکہ کے لئے اپنا اور اپنے چانے والوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ